سالوں سے جر جر عوستہ میں بھی کھڑی ممبئی کی ایس پلینیڈ مینشن کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے پنر وکاس کے لیے عمارت مالک نے نہ تو اب تک کئی عمارت کو خالی کر آیا ہے اور نہ ہی اس کے پنر وکاس کے لیے منائے گیا پلان آگے بڑھایا ہے جس کی وجہ سے یہاں رہنے والوں کی جان کا خطرہ بنا ہوا ہے اس سے پہلے ہیریٹیز عمارت کا سلائب گر جانے سے ایک ٹیکسی پوری طرح سے ٹوٹ گئی تھی وہیں ممبئی ہائی کورٹ نے بھی ایک یاچکا کی سنوائی کے دوران اس عمارت کو بھوشی کے لیے آپدہ گوشت کیا تھا اسپلینیڈ مینشن مہاڑا ریپیر بورڈ کے تحت جاری کی جانے والے جرزر عمارتوں کی سوچی میں پچھلے دس سال سے شامل ہے لیکن معاملہ کورٹ کے عدین ہونے کے قارن عمارت کو خالی نہیں کر آیا جا سکا اس کے پنر وکاس کے لیے وکیلوں کے ذریعے پلان بھی بنایا گیا تھا لیکن اب تک اس پر کچھ بھی کام نہ ہونے کی جانکاری مہاڑا نے دی ہے ہیریٹیز بیللنگ ریکلے کیا گیا ہے تو لینڈلورڈ کو اس بیللنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لینڈلورڈ چاہتا ہے کہ یہ بیللنگ کیسے بھی نیچے گر جائے تاکہ ہیریٹیز کا اسٹیٹس ختم ہو جائے اور وہ اپنا نیا کنسٹرکشن اس پر کروڑوں روپیے کا اکر سکے مانسپالٹی مارا اور لینڈلورڈ کے آپس میں ملی بھگت سے ہو رہی ہے ادروائز بیللنگ کو کوئی دھوکھا نہیں ہے ہم سارے ٹیننس ملکے جو ہے اس کو ریپیرنگ کرنے تیار ہیں ہیریٹیز کمیٹی آلڈی بول چکیے کہ ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے صرف ایک مانسپالٹی جو ہے وہ پرمیشن دینے کے لیے آنا کا نہیں کر رہی ہے اور اگر وہ پرمیشن آجاتا ہے تو ہم لوگ خود اس کو ریپیر کرنے تیار ہیں